السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ اپنا اکنومکس کا کلاس نائن فیڈل پنجاب بورٹ کا لیکچر نمبر ایٹ پڑھنے جا رہے ہیں اور آج کے جو ہمارے ٹاپک ہوں گے وہ ہوں گے دیفنیشن آف سوشالیزم اور کیاٹریسٹیو کا میرٹس آف سوشالیزم یعنی کہ سوشالیزم اشتراکیت نظام کی تعریف اور اس کی خوبیوں اور فوائد لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں کیا ڈسکس کیا ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں ڈیم میرٹس ڈیزوارنٹیج آف کیپٹلزم یعنی کہ سرمایہ دارانہ کی جو خامیہ تھی نظام کی وہ ہم نے پڑھا ہے اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا ہے نہیں چیک کیا تو اب ضرور جائیں اور اس کو دیکھیں اس لیکچر اس کو سمجھیں آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں ڈیفنیشن آف سوشالیزم سے اشتراکیت نظام کی تعریف اب اس کا کیا مسئلہ ہے یعنی کہ سوشالیزم جو ہے وہ بلکل اپوزٹ ہے کس کے کیپٹلزم کے اس میں سارا پرائیوٹ انٹرپرائز آتا ہے اور اس میں سارا پبلک انٹرپرائز آتا ہے اگر آپ نے اگر تھوڑا بھی نوٹ کیا ہو کہ پورام جتنا بھی ریفارمز کیا جاتا ہے کس کے حساب سے پرائیوٹ اونرشپ کے حساب سے مینز آف پروڈکشن یعنی کہ ایکسچینز ڈسٹریبیوشن کنزپشن اور پروڈکشن یہ چاروں کا چاروں کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہے ریاست کے حساب سے اور وہی مقابلہ کرواتی ہے کس کے حساب سے سنتوں کے حساب سے یہ اچھی طرح یاد رکھئے گا کیونکہ یہ پوری اکنومیکل سسٹم جو یہ پورا معاشی نظام جو وہ اون کرتی ہے بائی سٹیٹ اور گورنمنٹ یہاں پر ریاست سے مراد ہے حکومت جو ساری چیزوں پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں مینز آف پروڈکشن کو اور پھر اپنی ساری نظام جو معاشی نظام کی جو اس میں پیشرفت کی جاتی ہے وہ کس کے ریکارڈنگ کی جاتی ہے وہ گورنمنٹ تیہ کرتی ہے وہ حکومت تیہ کرتی ہے اس میں کیپٹلزم کا کوئی دارو مدار نہیں ہے اور اگر دیکھا جاؤ تو یہ ساری پبلک پرپرٹی ہوتی ہے جیسے پبلک پارکس ہو گئے ٹرینز ہو گئے پوسٹ آفیس ہو گئے سکولز ہو گئے روڈز ہو گئے وغیرہ وغیرہ یہ سارا کا سارا دارو مدار کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے گورنمنٹ لوگوں کو چلا رہی ہوتی ہے پلس اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں گورنمنٹ ساری اپنے ریسورس کو یوٹلائز کر رہی ہوتی ہے افادیت کے حساب سے کنزوم کر رہی ہوتی ہے وہ کس کے حساب سے ہم لوگوں کے حساب سے لوگوں کو لذت دے رہی ہوتی ہے لوگوں کی ضروریات کو پوری کر رہی ہوتی ہے اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ کوئی بھی پروفیڈ موٹیو نہیں ہوتا ہے نفا کا نساب نہیں ہوتا یہاں پہ سارا نساب کس کے حساب سے ہوتا ہے لوگوں کے حساب سے ہوتا ہے اور انہی کے لئے کیا کر رہے ہوتے ہیں پروگریس اور پروسپریٹی یعنی کہ پیشرفت اور خوشحالی کسی بھی ملک کے حساب سے ان کو سیٹسفائے کر رہے ہوتے ہیں کون گورنمنٹ اور وہ سارے کے سارے کس کے حساب سے ہوتے ہیں پروڈکٹف ریسورس کے حساب سے سوشالزم پورے کا پورا بیس کرتا ہے لوگوں کو سیٹسفائے کرنے کے حساب سے اپنے آپ کو نہیں اونر نہیں انڈیویجول نہیں کلیکٹیو پورا کلیکٹیو وے میں اس پہ کام کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ایسپیکٹس کیا ہوتے ہیں کیاڈرسٹکس کیا ہیں خوبیاں کیا ہیں فوائد کیا ہیں اشتراکیت نظام کے اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے مین فیکٹر جو آتا ہے یہ ریاست جو ہوتی ہے وہ پہلے اپنی ساری چیزوں کو اون کر دی پیداوار کو پلس وہ جو حکومت ہوتی ہے وہ صرف لوگوں کی فلاہ و بہبوت کا سوچتی ہے فلاہ و بہبوت کا مطلب صرف لوگوں کے متعلق سوچتی ہے عوام کے متعلق سوچتی ہے خود کے متعلق نہیں سوچتی پلس اس میں کوئی پروفیٹ موٹیو نہیں ہوتا نفا کا نساب نہیں ہوتا اور جو لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے وہ پوری کی پوری کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کنزیومرز کے ہاتھ میں ہوتی ہے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے پرائیوٹ پروپرٹی ہو پروفیشن ہو بزنس ہو پروڈکشن ہو اس میں کوئی بھی انڈیویجول کام نہیں کر سکتا یہ ایک سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ پورے کا پورا نصاب کس کے حات میں ان شرٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں گورنمنٹ چاہے گی تو کومرس ٹریڈ بزنس انڈیویجول سب کو علاؤ کرے گی خود سے علاؤ نہیں کر سکتے کیپلزم میں اونرشپ ہوتی ہو اون کرتے ہیں جبکہ یہاں پہ ساری جو اونرشپ ہو کس کے ہاتھ میں ہیں گورنمنٹ کے ہاتھ میں حکومت ریاست کے ہاتھ میں اور ریاست چلانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں کوئی پروہ اسٹرکچر جو ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ کس کے حساب سے کیا جاتا ہے لوگوں کے حساب سے کیا جاتا ہے اور اگر ایک بندہ اپنے حساب سے سوچ کر دوسروں کا بینفیٹ نہیں دے سکتا اس کے بھی بہت بڑے بڑے فوائد ہیں اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو کہ سوشلوزم بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے لیکچر نمبر آٹھ اگر آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ جلدی سمجھ میں آگئی ہو تو ہمیں شیئر کریں کومنٹ کریں اور آپ جو چیز سمجھ میں نہیں بھی آئی ہو تو ہمیں شیئر کریں کومنٹ کریں اور یہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ان لوگوں تک پہنچا ہے ان بچوں تک پہنچا ہے جن کو اس کی نیڈ ہے ضرورت ہے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ